آج ہے تحصیل پیش کرتے ہیں ایک بار کرپیگ ہونے سایئے جی علیہ السلام چند الفاظ یہاں پر جی سی سی کے لیے اور دامن مہار کے لیے اور خصوصی طور پر نظر کرم کرنا اس کیونٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دوست بزرگ بھائی اسلام علیہ السلام مجھے جب بھائی زخار اکبال نے دعوت دی تین چار دن پہلے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک کاوش کی ہے سارے دامن مہار کی یوت کو پٹھا کر کے ایک میچ کروایا ہے کرکٹ کا تو اس کا فائنل منگل کو ہم کریں گے تو آپ نے آنا ہے میں نے ان سے بولا کہ آپ گولے والی کے لوگ مجھے اگر ہزار بار بھی بلائیں گے تمہیں آنکھوں کے مجھے گولے والی ہو گیا برچہ ہو جائے امدال ہو جائے چوہ ہو جائے تو یہ میرے گھر ہے مجھے یہاں سے پیار ملا ہے اور اتنا ملا ہے کہ میں جتنی بار بھی آؤں آپ کے پاس کہ میں جتنی بھی خدمت کروں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے کارپٹ روڈ مختلف سیاسیوں سے مختلف بندوں سے جھوٹے بادے سن سن کے آپ بھی تانتے ہیں تو اللہ پاک نے میں اس فخر پر گرے گار ہوں کہ میں کہتا ہوں اللہ پاک نے مجھے اس لیے چن لیا اور یہ خدمت میرے سے کروا لیا آپ بھائیوں کے وہ بقول شائر کی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ نہ سمجھے کہ یہ سڑک دے کہ آپ کی حق ادا ہو گیا دوسری طرف میرے بھائی جو رنر اپ الیکشن مجھ سے لوز انہوں نے کیا ہے انہوں نے قائدہ باد لیا کہ آپ کو دھاندلی بازی کا ہے میں حیران ہوں کہ انہوں نے کہا کہ گولے والی میں مجھ سے دھاندلی ہوگی اوہ خدا کی بندے گولے والی نے کیا بگڑا ہے یار دو بار تو تم ایم پی اے سیلیکٹ کرائے اور اب پھر گولے والی کے ساتھ ان کا بہر نہیں جائے گا مجھے اس بات کا پتہ ہے اتنی بیس یونین کانسلوں میں سے مجھ سے لوز انہوں نے کیا ہے انہوں نے قائدہ باد لیا کہ آپ کو دھاندلی بازی کا ہے میں حیران ہوں کہ انہوں نے کہا کہ گولے والی میں مجھ سے دھاندلی ہوگی اوہ خدا کی بندے گولے والی نے کیا بگڑا ہے دو بار تو تم ایم پی اے سیلیکٹ کرائے اور اب پھر گولے والی کے ساتھ ان کا بہر نہیں جائے گا مجھے اس بات کا پتہ ہے اتنی بیس یونین کانسلوں میں سے جاد انہیں گولے والی رہی ہے آپ نے جاد کروایا ہے اگر گولے والی جاد نہیں ہے تو اس کی بھی وہ خاصی وجہ ہوگی باقی انیس یونین کانسل میں سے کسی نے دھاندلی نہیں کی میرے حق میں یہ میرے مخالف کے ساتھ دھاندلی کا شرف بھی بقول ان کے آپ کو یہ نہ نے بخشا ہے تو چلے وہ اسی بات پہ خوش ہیں تو الحمدللہ وہ جب سٹیج پہ آتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا پاتھیں کریں میں یہ پہلے بھی کہتا ہوں یقین کرے بندے کو زبان سبھال کے الفاظ سبھال کے بات کرنی چاہیے یہ آپ کی خیالات کی آپ کی تربیت کی اکاسی کرتے ہیں یہ باتیں میں جہاں پہ جھوٹ بول کر چلا جاؤں گا سیاسی درامے بنا کر چلا جاؤں گا تو اور میں سمجھ رہو کہ لوگوں کو میں نے ٹھیک لیا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے کوئی اتنا پہ وقوف نہیں ہوتا سب کو بتا ہے تو یہ میں آپ سے تھوڑی بات لمبی ہو گئی تھی اس کے بعد اب میں کہتا ہوں موضوع کی طرف جیتنے والی ٹیم اور رنر اپ ٹیم دونوں ہی مبارک بات کی مستحق ہیں اور بالخصوص ابھی آ کے میں نے دیکھا اور میرے لیے تو یہ حیرانی کی بات تھی کہ میرے عزیز جو امدال کی ٹیم میں دیس آرے تو میں بڑا خوش ہوا اور مجھے بتایا گیا کہ بڑے اچھے سپورٹس منٹ ہیں جو امدال ٹرکٹ گراؤنڈ نے پروڈیوس کیے ہیں تو امدال باؤں کو تو بہت مبارک ہوتا ہے اور جو دو ٹیمیں فائنل میں آتی ہیں اس میں رنر اپ کا ذکر بھی اسی طرح ہی ہے ورچہ کے جو لڑکے ہیں میرے عزیز وہ بھی مبارک کے مستحق ہیں اور سب سے بڑی مبارک ان کو جنہوں نے یہ ٹورنمنٹ جنہوں نے یہ ٹورنمنٹ اورگنائز کیا ہے اور اتنی اچھی انٹیٹینمنٹ اس دور میں ہم سب کو فرام کیے جی سی سی کو بن خصوص میں آخر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مغرب کی عزام کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو میں آپ سے اجازت دوں گا آخر میں ایک بار پھر آپ سب کو اتنی اچھے ٹورنمنٹ کی اورگنائزیشن پھر مبارک بات کے ساتھ بہت مہمانی میں ہوئے آپ کو پھر آپ کی خوبصورت ہے بھر آپ کو پھورا ہے